بارا auf psycho therapy آگا ہم پڑھنے جا رہے ہیں psycho pharma ecology کیا پڑھنے جا رہے ہیں psycho pharma ecology کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو بات کر è century vork کرتی ہے ساری ساری باتیں الساری سائیکو فارمیکولوجی میں پڑھنے والے ہیں تو سائیکو فارمیکولوجی کیا ہوتا ہے کیسے ہمارے لئے کام کرتی ہے کس طریقے سے اس کے سائیڈ افیٹ رہتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہم کرنے والے ہیں کس کے اندر سائیکو فارمیکولوجی کے اندر تو سب سے پہلے تو کمنٹ کر کے بتا جی جی کا مجھے فٹا پٹ کیا آپ کے پاس کلاس اچھے سے شو ہو رہا ہے کسی کو کوئی پروبلم تو نہیں آرہی پیچھے والے چپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے سائیکو فارمیکولوجی پڑھئے اس میں کسی کو کوئی دکھت تو نہیں ہے کوئی ایک بار چھوٹا سا مجھے بتا دیجئے جلدی سے کمنٹ کر دیجئے گا منجیندار محمتہ سارے کے سارے شیوانی ایک بار فٹا فٹ کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئی ہے جلدی کمنٹ کیجئے گا ایک بار فٹا فٹ کمنٹ کر دیجئے گا منجیندار کیسے بھئی جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ اگر کل والی گلاس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہو ہے نا کہ پیچھے والی گلاس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے حالی تو سرو کر دیم سائیکو فارمیکولوجی کیا ہوتا ہے سائیکو فارمیکولوجی تو سائیکو فارمیکولوجی سائیکو یعنی کی مائن فارمیکو یعنی کی دراج لوجی یعنی کی سٹڈی کیا جو مائن کو ٹریٹ کرنے والی دوائی ہوتی ہے ان دوائی کا سٹڈی کرنا کیا ہے سائیکو فارمیکولوجی کچھ سائیکو فارمیکولوجی کہا ہوں نام دция نام ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے سائیکو ٹروپک ایجنٹ بولا جاتا ہے کیا سائیکو ٹروپک ایجنٹ کیا ہوتے ہیں سائیکو ٹروپک ایجنٹ تو سائیکو ٹروپک ایجنٹ وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جن کو کہاں یوز کرتے ہیں جو کسی کو کوئی مینٹر لیلنس ہو گیا ہے کوئی سائیکنٹرک لیلنس ہو گیا ہے اس کو مینیز کرنے کے لیے اس کے سمٹم کو ریدیوز کرنے کے لیے کام ملیتے ہیں اس کو ان کیا بولتے ہیں سائیکو ٹروپک ایڈینٹ بولتے ہیں تکر آپ کو پوچھیں کیونکہ سائیکو ٹروپک ایڈینٹ تو دہ ایڈینٹ 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 آر یوز یوز فور مینج یا ریڈیوز دہ سائیکو ٹروپک ایڈینٹ دہ ایڈینٹ آر یوز فور مینج یا ریڈیوز دہ سیمٹم آف مینج یا سائیکیٹرک ایڈینٹ کی سائیکیٹرک ایڈینٹ کے اندر جو آنے والے سیمٹم ہیں ان کو ریڈیوز کرنے کے لیے ان کو مینج کرنے کے لیے جو دوائی جو ایڈینٹ کام میں لے جاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں سائیکو ٹروپک ایڈینٹ کام میں اگر آپ کو کوئی بولے کیا آپ کی جو فارمیکولوجی ہے یا جو آپ کی موڈرن فارمیکولوجی ہے اس کے فادر کون ہے اگر آپ کو بولے کی فادر آف موڈرن فارمیکولوجی تو آپ کیا بتائیں گے آپ سے پوچھا جاؤ سکتا ہے father of modern pharmacology یہ آپ کو پوچھا جاؤ سکتا ہے father of indian pharmacology یا آپ کو پوچھا جاؤ سکتا ہے father of father of یا آپ کو کیا پوچھا جاؤ سکتا ہے father of pharmacology اگر آپ کو پوچھا جاؤ سکتا ہے father of pharmacology father of indian pharmacology father of modern pharmacology اگر آپ کو پوچھے father of modern pharmacology کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے تو آپ نے بتانا ہے کون ہے نرہانسی کون نرہانسی یہ جاؤ سکتا ہے father of modern psycho pharmacology modern pharmacology دوسرا دوسرا اگر آپ کو پولے کہ father of indian pharmacology کون ہے تو father of indian pharmacology میں آپ کیا بتائیں گے رام نار چوپڑا کیا بتا ہوگے رام نار چوپڑا اور اگر آپ کو کیا بولے آپ کو بولے father of pharmacology تو آپ نے بتانا ہے جوناتھن پریرہ تو آپ نے کیا بتانا ہے جوناتھن پریرہ آپ سے کیا پوچھے جا سکتا ہے father کے بارے پوچھے جا سکتا ہے کہ pharmacology کے father کون ہے سب سے پہلے بات آتی ہے psychotropic agent اس کے بعد modern pharmacology indian pharmacology and pharmacology pharmacology father جوناتھن پریرہ indian pharmacology رام نار چوپڑا and modern pharmacology نار خانسی اب بات کریں کہ جو آپ کا کیا pharmacology word جو pharmacology word ہم جو بہت بہت ایک word use کر رہے ہیں pharmacology 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 word ہوتا کیا ہے یا اس کا meaning meaning کیا ہے pharmacology word کے بارے بات کریں ہم بات کرتے ہیں کس کے بارے میں pharmacology word کیا ہوتا ہے pharmacology word تو pharmacology word کہا سے آیا ہے greek language سے آیا ہے greek language سے یہ جو pharmacology word جو ہے یہ کہا سے آیا greek language کیا ہے logos کیا ہوتا فارمیکون تو فارمیکون plus logos کا مطلب کیا ہے تو meaning the study of drugs اس کا مطلب کیا ہے study of drugs drugs کا study کا نام کیا ہے pharmacology کہلاتا ہے pharmacology plus logos study of the drug is known as pharmacology log pharmacology pharmacology logos اب بارت آتی ہے کہ یہ کیا ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے pharmacology جو کس کی branch ہے آپ نے بتانا ہے pharmacology کیا ہے medical science کی branch ہے اگر آپ کو exact definition کی بات کریں کہ pharmacology یہ کس کا branch ہے medical science کا branch ہے کس جے branch of medical science کس کا branch ہے یہ medical science کا branch ہے کون pharmacology جو کیا کرتی ہے deal کرتی ہے deal with the study of drugs کون pharmacology جو کیا کرتی ہے deal کرتی ہے کس کے ساتھ میں study of drugs کے ساتھ میں تو پھر ایک نیا word سامنے آیا اور وہ نیا word کیا ہے drugs کیا ہے کیا word سامنے آیا ایک word نکل کے سامنے آیا کہ drugs کیا ہوتی ہے تو drugs کیا ہے کہ آپ کہ سکتے ہیں کہ drug کیا ہے ایک ایسا سفسانس ہے جو ہو سکتا ہے کسی انسان نے منایا ہو خود منا ہو یا body کے اندر اپنے آپ بن جاتا ہو خود کیسے تو پرکرتی کی دوبار بنائے ہو سکتا ہے یعنی ki natural انسان کی بنائے ہو سکتا ہے یعنی ki man mate اور آپ کہ سکتے ہیں یہ اپنے body میں اپنے آپ بنتا ہو endogenous اور جو کیا کرتا ہے جب بھی آپ کیا کرتے ہو body کے اندر administer کرتے ہو تو body جو normal function ہے اس کو کیا کر دیتا ہے change کر دیتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں drug بولتے ہیں آپ کہہ سکتے ہو ETJ man made natural یا endogenous substance کیا ہوتا ہے man made natural یا endogenous substance ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جو ہماری body کے normal function کو change کر دیتا ہے جب کیا کرتے ہیں when administer it change the function of our body جب بھی ہم دیتے ہیں تو کیا کر دیتا ہے ہماری body جو normal function ہے ان کو کیا کر دیتا ہے change کر دیتا ہے جتنی بھی drug جتنی بھی medicine ہوتی ہے ساری کی ساری کیا ہوتی ہے drugs ہوتی ہے دیتا اور ایک kinetics فارمیکو ڈائنیمیک ہے فارمیکو کائنٹکس فارمیکو یعنی کی ڈرگ ڈائنیمیک یعنی کی پاور ڈائنیمیک ورد کا مطلب کیا ہے پاور اور فارمیکو یعنی کی ڈرگ فارمیکو ڈائنیمیک کیا پاور آف ڈرگ پاور آف ڈرگ کا مطلب کیا کہ جب آپ دوائی دیتے ہیں تو دوائی ہماری بوڑی کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے this is known as pharmacodynamic تو اگر آپ کو بولی کہ pharmacodynamic کیا ہے تو effect of the drugs effect of the drugs on your body is known as pharmacodynamic pharmacodynamic کہ pharmacodynamic کا مطلب ہے کہ drug ہماری بوڈی پر کیا effect ڈالتی ہے pharmacokinetic کیا ہے تو pharmacokinetic یعنی کی drug اور kinetic یعنی کی movement اس کا مطلب کیا ہماری بوڈی درگ کے ساتھ کیا کرتی ہے this is known as pharmacokinetic تو ہماری بوڈی کا drug پر کیا effect ہوتا ہے effect of body on the drugs ہماری بوڈی کا ڈرگ پر جو effect ہوتا ہے this is known as pharmacokinetic اور ڈرگ کا ہماری بوڈی پر جو effect ہوتا ہے this is known as pharmacokinetic اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو pharmacokinetic ہے اس میں بوڈی کیا کیا کرتی ہے اور بوڈی میں کیسے کیسے ڈرگ کا movement ہوتا ہے تو ڈرگ پانچ جو ہے چار طریقے سے movement کرتی ہیں یاد ہتنے کے لیے A D M E A کا مطلب absorption D کا مطلب distribution M کا مطلب metabolism e کا مطلب expiration کیا ہوتا ہے drug جیسے ہی ہماری بوڈی میں پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا absorption ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے body میں distributor کیا جاتا ہے pre-body میں اس کا کیا ہوتا ہے distribution ہوتا ہے اس کے بعد اس کا metabolism ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے expression ہوتا ہے تو یہ کیا ہے بہرہ جب نہ فارمی کو کائنڈی bịو فیکٹ ہےzech Monica year ni u u ڈیسٹری 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 ڈیوشن ڈیسٹری 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 ڈال اکی کدنی کے دوارا ایکسکریشن کا مطلب ہے بوڈی سے باہ نکالا اور لیوار کے دوارا نوشکلیو میٹابولیزم جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے آپ کے لیوار کے اندر ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے لیوار کے اندر ہوتا ہے ایپ جو آپشن دیپینڈ کرتا ہے ڈیپوینڈ آن دا روڈ of drugs ڈرگ کے روڈ پر دیپینڈ کرتا ہے کون آپ کا absorption آپ نے کس روڈ سے دوائی دیا ہے IV دیا IM دیا سب کٹ دیا انٹر آدمل دیا انٹرہ سپائنس دیا انٹرہ آسیس دیا انٹرہ نیزل دیا کون سے روڈ سے آپ نے دوائی دیا انٹرہ ٹھیکل دیا کون سے روڈ سے آپ نے دوائی دیا اس کے بیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا absorption سمجھ پانے بات کو اس کے لئے ایک دو terminology اور رہتی ہے جیسے ایک ہوتا ہے agonist اور ایک ہوتا ہے antagonist کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے agonist اور ایک ہوتا ہے antagonist ایک ہوتا ہے agonist تو کیا ہوتا ہے antagonist تو agonist کیا ہے تو agonist کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی دوائی دی تو اس دوائی کے جو ریسیپٹر ہے ان کو activate کر دی تو جو activate کرتا ہے کس کو drug receptor کو کیا that active drug receptor is known as agonist اور کیا کرتا ہے جو block کرتا ہے block drug receptor is known as antagonist تو agonist اور antagonist ایک ہوتا ہے first past metabolism اور ایک ہوتا ہے bioavidity دنوں کی دون important terminology ہے ایک ہے first past metabolism what دن 순간 دو ٹرمینولوجی ہیں ایک ہے فرسٹ فرس مینابلیزم اور دوسری کیا ہے بائیو آویبلیٹی دو ٹرمینولوجی ہیں دو ٹرمینولوجی ہیں یہ آپ کا جی آئی سیسٹم ہے یہ آپ کا کیا ہے لیور ہے اور لیور سے یہاں کیا ہے آپ کی سفنٹر آفو ڈائی پہ ہیپٹی ٹرمینولوجی ہیں یہ آپ کا ماؤت ہے یہ آپ کا فیرنگس یعنی کہ لیورنگس ملہ 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 کتنا ساڑھے 600 میلی گرام کا ایک ٹیبلٹ دیا وہ ساڑھے 600 میلی گرام ٹیبلٹ دے اس کے چیئے ہوئی سٹامک کے اندر پہنچی اور جب اس کے سٹامک میں پہنچی تو یہاں پر یہ ساڑھے 600 میلی گرام ٹیبلٹ آیا ہے ساڑھے 600 میلی گرام اب کیا ہے یہ یہاں سے کیا ہوگی ابجورب ہوگی جو اوکے ڈیسٹیبیٹ ہوگی اور ڈیسٹیبیٹ ہو کر گئے آپ کی جاہے ڈلنڈ ریسلز کے اندر یا لیور کے اندر جب پہنچے گی تو سپونج کیجئے گا 400 امجی پہنچ پایا یا 500 امجی پہنچ پایا یا 300 امجی پہنچ پایا جتنا بھی ہے پر جتنا امونٹ آپ نے دیا تھا اتنا دا اتنا نہیں پہنچ پا تھا تو جو آپ نے کتنا دیا 650 دیا کتنا پہنچا 500 پہنچا کتنا کم رہ گیا 300 امجی یہ جو 300 میلی گرام ہے یہ کہاں گیا تو جب اس دوائی کا ایبزوپسن ہوا تو اس دوران یہ 300 میلی گرام کیا ہو گیا بیچ میں ہی دیسٹیبیٹ ہو گیا اور یہ جو 300 گرام جو بیچ میں ہی رہ گیا تھا this is known as first pass metabolism اس کو ہم کیا بولتے ہیں first pass metabolism بولتے ہیں تو یعنی کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ first pass metabolism کیا ہوتا ہے it is a amount of drug amount of drug that's have destroyed before reaching into bloodstream کیا 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 آپ کے blood stream سے پہنچنے سے پہلے جو دوائی کا amount جو تھا وہ کیا ہو گیا destroy ہو گیا اس کو ہم نے کیا بولا first pass metabolism کیا بولا first pass metabolism اور وہ جو دوائی کا amount جو آپ کے blood کے اندر پہنچا اس کو ہم نے کیا بول دیا bioavability کیا آپ نے کتنا دیا تھا سارے چھے سو سارے چھے سو میں سے blood میں کتنا پہنچا 500 میلی گرام اور یہ 500 میلی گرام اس کا کیا ہے bioavability ہے کیا ہے bioavability یہ دیر سو میلی گرام جو blood میں پہنچنے سے پہلی destroy ہو گیا تھا this is first pass metabolism اس کو کیا بولتے ہیں first pass metabolism بولتے ہیں تو bioavability آپ کو پوچھے کی bioavability کیا ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے the amount of drug amount of drug that reach into the blood stream is known as bioavability اس کو کیا بولتے ہیں bioavability بولتے ہیں تو دو terminologie یہ آپ کی first pass metabolism ہے bioavability next third terminologie کیا ہے next terminologie ہے half life of drug drug کا half life کیا ہوتا ہے half life کیا ہوتی ہے half life of drugs drug half life کیا ہوتا ہے تو half life کیا ہوتا ہے 10 minute پاس یہ کتنا رہ گیا ہے 25 mg رہ گیا ہے کتنا 25 mg تو یہ 10 minute اس کا کیا ہے یہ اس دوائی کا half life ہے کیا ہے half life ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ the time in which the half amount of drug is excreted out from body کیا ki the amount of drug amount of drug that excreted sorry in the time period in which half amount of drug are excreted out from body is known as half life of drug تو وہ time period جس میں کیا ہو جاتا ہے دوائی کا half amount body سے excreted out ہو جاتا ہے اس کا ہم کیا بولتے ہیں اس کا ہم بولتے ہیں half life of drug کیا بولوگے half life of drug بولتے ہیں سمجھ پانے بات ہو یہ کچھ basic terminology تھی اور اب جو ہمارا topic ہے topic کا نام کیا ہے تو ہم پڑھنے جارے ہیں دوائی اور کون کون سی منس نیا پڑھیں گے تو psychotropic agent پڑھیں گے اور کتنے type کے ہوتے ہیں تو چار type کے psychotropic agent ہوتے ہیں کتنے type کے ہوتے ہیں four types کے ہوتے ہیں four types تو چار type کے psychotropic agent ہوتے ہیں four types number one is anti manic number two is antidepressant antidepressant three is antipsychotic and number four is anti anxiety anti manic antidepressant antipsychotic and anti anxiety drug तब one by वर हम बात करते हैं और एक number पढ़ेंगे antidepressant के वर समसे पहले हम सुरू करते हैं antidepressant तो चात्री की गिदुवा हैं antidepressant antipsychotic anti anxiety और first number पहम क्या पढ़ेंगे antidepressant antidepressant क्या होता antidepressant anti यानि against depression यानि depression तो ऐसी दबाई जो depression को treat करने के लिए काम मिलेते हैं उसको क्या बोलते हैं antidepressant depression में क्या होता है mood की कमी होती है यानि mood कम हो जाता है इसलिए mood को बढ़ावा देने वाले दबाई देते हैं इसलिए mood elevator भी बोला जाता है है ना तो हम बात करें कि क्या काम आते हैं तो use to treat depression depression को treat करने के क्या किया जाता है इनको काम मिले जाता है किनको antidepressant use to treat depression कैस किस नाम से जाते हैं इनको तो also known as mood elevator क्या बोलते हैं mood elevator बोलते हैं और क्या बोलते हैं thymolaptic बोलते हैं और क्या बोलते हैं serotonin transmitter इनिबिटर क्या बोलते हैं serotonin transmitter atomist atomist बोलते हैं यानि कि इसमें क्या होता है depression में होता क्या है तो depression में 5 HD कम हो जाता है क्या हो जाता है 5 HD यानि कि हमारा serotonin क्या होता है कम हो जाता है और उस serotonin को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करते है serotonin के channel को activate करते है तकि ज्यादा सी ज्यादा क्या हो वाँआपर serotonin जूड़ के तो serotonin دوائی کون صدی فرسٹ اینٹی دیپرسن اگر آپ کو پر گولیں فرسٹ اینٹی دیپرسن دوائی کون صدی فرسٹ اینٹی دیپرسن دوائی کون صدی تو آپ نے بتانا ہے ایمپرامائن کون کی ایمپرامائن ایمپرامائن آمسے دوائی آتی ہے جو سب سے پہلی خوجی گئی انٹی دیپراشن درگتی 1958 میں خوزی لی کب 1958 میں کس کے دورہ تھومز خواہن کس کے دورہ تھومز خواہن نام سے ایک سائنسٹ ہوئے انہوں نے کیا کیا اس کا خوز کیا اس دوائی کا کونسی کا امیپرابائی جو کی درگ اوپ چوئیس رہتی ہے کس کی انیوریسیس کا امیپرابائی 1958 میں تھومز خواہن کہاں کہاں دی جاتی ہے جو ہماری انٹی دیپراشن درگ ہے انکہ انڈکیشن کیا کیا ہے کہاں کہاں انڈکیشن ہے انڈکیشن آف انٹی دیپراشن درگس انڈکیشن انڈکیشن کیا ہے کیا انڈکیشن ہے اس کے تو انڈکیشن کیا ہے کہاں کام ملے سکتے ہیں آپ اس کو ڈپریشن میں کہاں کام ملے سکتے ہیں ڈپریشن در آئیے دوسرا ہم نے ابھیا بھی بات کی انڈکیشن میں تیسرا کوئی گریف کوئی دھوک کا کنڈیشن ہے گریف کی کنڈیشن ہے دھوک کی کنڈیشن ہے وہاں پر اس کے لئے کسی کو کوئی پینک اٹیک آیا ہے اس کنڈیشن میں کوئی پینک اٹیک آ گیا ہے اس کنڈیشن میں اس کے لئے موڈ ڈیسورڈر ہو گیا ایتین ڈیسورڈر ہو گیا فو بیا ہو گیا او سیڈی ہو گیا موڈ ڈیسورڈر ہو گیا اس کے لئے فو بیا ہے ایتین ڈیسورڈر ہے فو بیا ہے ایتین ڈیسورڈر ہے اس کے لئے فو بیا ہے ایتین ڈیسورڈر ہے اور کیا ہے او سیڈی ہے ان سبھی میں کیا ہے انڈیگیٹیڈ رہتی ہے کون آپ کی ایتین ڈیسورڈر ہے جو آپ کی ایتیا ہے یہ کتنی تائپ کی ہوتی ہے تو ایتین ڈیسورڈر ابھر تین ڈیسورڈر ہے کتنی تائپ کی ہوتی ہے اگر ایتین ڈیسورڈر ہے آispiel بات کریں تو تین وقت 쳤�� 3 ڈیسورڈر ہے 1 ڈیسورڈ رہی کون ہوتی ہے SSRI SSRI کا فلپرم کیا ہوتا ہے سیلیکٹیو سیلوٹونی ری اپٹیک انیبیٹر کیا سیلیکٹیو سیلوٹونی ری اپٹیک انیبیٹر اس کے لئے دوسری کون رہتی ہے دوسری رہتی ہے MAOI کیا MAOI MAOI کیا ہے مونو ایم آئین اکسیدی انیبیٹر اور دیسرا کیا ہے تو دیسرا ہے TCA TCA کیا ہے Tricyclic Antidepressant Tricyclic Antidepressant تو تین طریقے کی دوائی رہتی ہے Antidepressant جو ہے ایک ہے SSRI سیلیکٹیو سیلوٹونی ری اپٹیک انیبیٹر دوسرا MAOI مونو ایم آئین اکسیدی انیبیٹر تیسرا TCA Tricyclic Antidepressant اب اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ہماری دوائی کا نام ہے SSRI کیا SSRI یعنی سیلیکٹیو سیلوٹونی ری اپٹیک انیبیٹر تین کٹیگرید ہیں تو سب سے پہلی کٹیگری SSRI اور SSRI میں کون کون سی دوائی آتی ہے ون بائی ون اگر بات کریں SSRI تو SSRI کٹیگری کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹرک یاد رکھنا سی اے پی ایف ایس ایف کیا سی اے پی ایف ایس ایف کیا ہوتا ہے تو سیٹالوپرام ایس سیٹالوپرام پروگزامائن فلوگزامائن سرکالین اور اور فلوگزامائن کیا تین تریقے کی ہوتی ہیں کتی پرسائن ایک ہے SSRI ایک ہے MEY ایک ہے TCA سب سے پہلی ہم بات کر رہے ہیں SSRI کٹیگری کا اور SSRI کٹیگری میں چھیں تریقے کی دوائی آتی ہے ایک ہے سیٹالوپرام دوسری ہے سیٹالوپرام تیسری فلوگزامائن چوتھی فلوگزامائن پانیس سرکالین اور چھے بھی جو کو ہے فلوگزامائن اب ہم بات کریں تو یہ جو آپ کی فلوگزامائن دبائی ہے یہ درگ اوپ چوئیس رہتی ہے کس کی اینور ایکشی نروسہ کی اگر آپ کو پچھ لیں درگ 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 اکساسیو کنپلشن ڈلوسٹ کیا کیا سائڈ ابفاچت ہوا سکتے ہیں دوائی کے اگر آپ کیا ہے ایسا سارا ہی کتگری کی دوائی لے رہے ہو جن کے سائڈ ابفاچت کیا ہو سکتے ہیں تو یہ کیا کیا سائڈ افی прест کرا سکتے ہیں سیٹالوپرام، ایسیٹالوپرام، فلوکزمائن، فلوکزمائن سالطا لیلن، فلوکزدین کیا کیا سائڈ افی کیا سائڈ افی افی اچھ ا έχει کیا سائیٹ ر거든요 کیا فقی Writing کیا پس باشئے تو کیا کرواتی ہے نوڈیا کراتی ہے vomiting کرواتی ہے لگ کامٹ یا یعنی طرح کیا ہوتا ہے شخص مرسم نوڈیا コ Harrison اور UR Whomiting کیا ہوگا نوڈیا ہوگا وومٹING kg اس کے علاوہ انتظر معنی jako نلی کی کیا دیکھنے بھی لگا دیجی نیس ہو جاتی ہے نروس نیس ہو جاتے ہیں پرسن میں ٹریمار آنے لگتے ہیں کیا نیس لگتے ہیں ٹریمار ٹریمار کیا ہو رہا ہے تو ٹریمار یعنی کی یہ کیا ہونا جو آپ کی انوالیونٹری مسئلہ ہے ان کے اندر کیا ہونا مومنٹ ہونے لگتا اس کے لابے کیا کرتے ہیں سیکسول ڈس فنکشن کروا دیتی ہے سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے سیکسول ڈس فنکشن اور کیسا سیکسول ڈس فنکشن کرتی ہے پہلیا پیجم کرتی ہے کیا ہوتا ہے پہلیا پیجم important لگا ہے جینا star لگا کر لگ لینا ایسے سارے ہی سے کونسا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کونسا سیکسول ڈس فنکشن ہوتا ہے تو ایسے سارے ہی پہلیا پیجم اور پہلیا پیجم کا مطلب ہوتا ہے long time penile reduction کیا long time penile direction long time penile direction سائی دیفیکٹ ہے اس کییہ اسے س patiently سیتال آپرو پروزمائن 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 سالے ہی سارے 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 سائی دیفیکٹ ہے نوسیا flows رمways ڈائریہ ڈیزی نیس ڈرموس نیس ڈ الرمر ڈ سیکسوال دیس فنکشن اور سیکسوال دیس فنکشن میں پریابیزم سمجھ پارے ہیں آپ کو دوسرا ہے تی سی اے کٹیگری دوسری کٹیگری کون ہے تی سی اے تی سی اے ٹائیک لکہ انٹی دیپرسن دوسری کٹیگری کون ہے تی سی اے ٹائیک لکہ انٹی دیپرسن میں کون کون آتا ہے تو دی سیہ میں آپ کہا دیا ہے ہمی پرامائن سلومی پرامائنurgz امی ٹیوں تیا ہے مجھے ہیں امی پرامائن امی پرامائن امی پرامائن جائے امیفرامائن teamipramائن ametriptyline clometriptyline iیس deliberately یہیں تش contextual które امیپرا مائن، ٹیمیپرا Promine, امری ٹgruppین, nortrip fine and اسو ٹرائتculus and قلومیپرا مائن قلومیپرا مائن قلومیپرا مائن کیا ہوتا ہے TCA ترائی سائیکلک انتی دی پرسینٹ ترائی سائیکلک انتی دی پرسینٹ میں کن کنی دبل ج ياتی ہے تو ام نے کہا امیپرا مائن، ٹیمیپرا مائن، قلومیپرا مائن اس کے لئے حرب نور ٹاکٹرائیز اور آئیسو ٹریپیلین اور اس کے لابا اس کے لابا آپ کا دو ہے ایک ٹرک ہو رہا تھا ہے جس کا نام ہے ڈوکسے پائن کیا ہے ڈوکسے پائن ساری پی ساری تو بھائی کون سکر ایک ریک ہے ٹوکسے سے ساریلین ٹیسیجلیک انتی درپیلین جوکADA antidepressant دوائی ہے اوزی دی کے لیے بیو سی ہے کس کا اوزی دی کا بیو سی ہے کس کا ینیوریسس کا ایمی پرامائن ہی نے پرس تشری دی پرسین انیوریسس یعنی کی شب advised کیا کیا ساری پییلین ڈیفیکٹ رہتے ہیں پر کرتی ہے پورچ کو رل ہائپرٹینشن کرتی ہے سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اسب کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے دیسیے کی دیسیے کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کیا کرتی ہے پوچرال ہائیپرٹینسن کرتی ہے کون دیسی ہے ٹرائی سائیکلک انتیڈپریسائن کون آتا ہے ہمپرا مائن کلومپرا مائن تیمپرا مائن 100 بھیٹ پر منٹ ہونا ٹیکی کار لیا ہے تو 100 سے جہاں ہو جاتی ہے دل کی دلگن اس کے لئے اس کے لئے کیا کراتی ہے جب ہارٹرین بڑھ جاتی ہے بیٹی بڑھ جاتا ہے پرسن کو ویجن جو کلیر نہیں رہتا ہے پرسن کو بلر ویجن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیڈک ہوتا ہے پرسن کو کیا ہوتا ہے 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 ہی ٹھائیک ہوتا ہے ہٹا پولر prote сожалению اور کیا کر decoration ہیں تو سالا urine ڈیسٹین کرواتی ہے sexual ڈیسٹونکشن کرواتی ہے urine ڈیسٹین کرنے لگتا ہے یورید ریٹین کا ملکہ ہوتا ہے یورید کا بلیڈر کے اندر ہوتنا جلدی سے پاس آؤٹ نہیں ہو پاتا ہے سیکسول deception کروا دیا اور سیکسول deception میں ارجا ملکمہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ارجا ملکمہ ہوتا ہے ارجا ملکمہ ہوتا ہے نعم Oliver ارجا ملکمہ ہوتا ہے کمپلیٹ ارجا ملکمہ ہوتا ہے کونٹرائنڈکیٹیٹر ساکھ دوائی کونسی PCA کونٹرائنڈکیٹر ہے گلوکوما کے پیشن میں کونٹرائنڈکیٹر ہے گلوکوما کے پیشن کے اندر کونٹرائنڈکیٹر ہے کیا ہوتا ہے گلوکوما انکریز انٹراوکولا پیشن آئی کے اندر جو فیوٹ ہے اس کے پریسر کا بڑھنا انٹراوکولا پیشن کہہ رہا ہے اور اگر وہ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے پرسن میں بلڈ بھی جانای پین اور ایسی پروپرمز ہوتی ہے تو کیا ہے آپ نے پرسن کو جس پرسن میں گلوکوما اس میں تیسی ہے ترائی سائیکلک انٹیڈپرسن دوائی نہیں دینا ہوگا تیسرا کٹیگری ہے ماوائی مونو ایم آئین اوکسیدیز انیبیٹر تیسری دوائی کون ہے دوائی کا نام ہے ماوائی مونو ایم آئین اوکسیدیز انیبیٹر اور اس میں کون آتی ہے جس میں آپ کیا دیئے ہے آئی پیس آئی سو کاربوکسا دائیڈ فیلنجین آئین سیلنجین آئی سو کاربوکسا دائیڈ فیلنجین اور سیلنجین دوائی رہتی ہے کیا کرتی ہے یہ ہائیپرڈینسن ٹرائیسیس کرتی ہے سب کیا کر دیتی ہے ہائیپرڈینسن ٹرائیسی سیویر انکریز اور بیپی سیویر انکریز جو ڈائیسٹولیک بلڈ پریسر ہے مور دن ون ٹوانٹی بیپ ون ٹوانٹی ایم ایم ایزی ہو جاتا ہے جو ڈائیسٹولیک بیپی ہے اس کا ایک سو بیس سے جارہا ہونا ہائیپرڈینسن ٹرائیسس کی کٹیگری ملے کے جاتا ہے کیوں کرنا ہوتا ایم تو کیا کرنا ہوتا ہے تو جس مریض کو اوار ایم اوار کر رہے ہیں اس کے لئے ڈھانس کی رسپونشیبیٹی ہے کیا کرنا ہوتا ہے ٹایرام این ریچ ڈائیٹ نہیں سے نہیں ہوتی ہے تو کیا دو تو تائرہ مین فری ڈائٹ دو کیا دو تائرہ مین فری ڈائٹ تائرہ مین رچ ڈائٹ کو کیا کرنا ہوتا ہے آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کون کو ناتا ہے تائرہ مین رچ ڈائٹ میں تو جو آپ پیکلز اچار جو کھاتے ہو اچار ہی جائے تائرہ مین رچ فورت ریٹ وائن بیر لیور چکان میر چوکلیٹ بنانا یہ ساری کی ساری چیزیں آوائیڈ کرنی ہوتی ہے تو کیا آوائیڈ کریں آوائیڈ اوہی پیکل بنانا چوکولیٹ ریڈ وائن بیر میٹ ساری کی ساری چیزیں کیا کر دی جائے اوہی تر دی جائے پرسن کو ایسی چیزیں نہ کھلائیں نیتو پرسن میں کیا ہو جائے گا ہائپرٹینسیو کرائیسیس ہوئے سمجھ پہ رہے بات کو کون آپ کی ساری 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 دنوں کی دنوں کیسی دوائیے انتی دپریسان کتے دوائیے ٹھیک ہے سمجھ آرہے سبی کو سمجھ آرہا ہے سمجھ آرہا ہے سمجھ آرہا ہے سبی کو سمجھ آرہا ہے سمجھ آرہا ہے ہم سلو سلو چل رہے ہیں جیسے ہی آپ کا انٹریسٹ بن جائے گا تو ہم سپیڈ کو بڑھا دیں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو اگر کوئی پروبلم ہے تو کمنٹ کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو سائیڈ ایفیکٹ ریپیٹ کروں کس کے سائیڈ ایفیکٹ تینوں کے یا صرف ایک کے جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے کہا کہ ایمیو آئی مونو ایمائن اکسیڈ ایزی نیبیٹر اُس کٹیگری کی تین دبائی ہوتی ہے آئیسو کاربوکسائی فیلنجین این دنوں دبائی کی کٹیگری ہے ایمیو آئی مونو ایمائن اکسیڈ ایزی نیبیٹر اور اِنکہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ہائپرٹینسیو کرایسیس کیا ہوتا ہے ہائپرٹینسیو کرایسیس ہائپرٹینسیو کرایسیس کا مطلب ہوتا ہے بی پی کا بہت زیادہ بڑھ جانا کتنا تو جو ہمارا ڈائیسٹولی بلڈ تریشر ہے اس کا 120 سے زیادہ ہونا کیا کہلاتا ہے ہائپرٹینسیو کرایسیس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ہائپرٹینسیو کرایسیس کہلاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی پوچھنا تھا کہ کچھ اور پوچھ رہا ہے ہاں بس کچھ ہے کر دیا رہا ہے آیا سمجھیں چلو ٹھیک ہے آکے ٹائنکیو ٹائنکیو سو مچ